یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا یہ تو کوئی کتر کندھوں پہ ہے فارم فورٹی فائیو ان کے پاس نہیں ہے ایک بندہ جھوٹی گویاں کرے گا اور پھر گھومے گا ٹھیک ہے پارٹی چھوڑی ہے لوٹا بنا ہے احسان فراموشی کی ہے در گئے پشتوروں کی ناک کار دیا اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی اس میں بھی ہو ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو علیہ نے خط لکھا اور بار بار کہا دیکھیں ہم بات ادارہ کی کریں گے ہمیشہ شخصیت کے نہیں کریں گے شخصیات میں صرف اللہ کی ذات پوری ہے شخصیات انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں ان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ان میں شخصیات اگر کچھ ایسا کرتی ہیں اور ان پر ہمارے تفہوزات ہیں اور ہم پر بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا اب میں یہ آپ کو بڑا کذیر بتا رہا ہوں کہ آپ کو ادلیہ نے کہا پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پر دباؤ ہے میں نے کہا پوچھا آپ بتاؤ دباؤ کس کا ہے قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گی ہمیں بتائیں آپ لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا یہ تو کوئی کتنا کندھوں پہ ہے بساکیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے خالی ہو گھوڑے نے بک کرنا ہے ہی ہوں اور انہوں نے کلٹی بار یہ مینڈیٹس ان پاس ہے ہی نہیں مینڈیٹ چھوڑی کر کے آئے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیو ان کے پاس نہیں ہیں فارم فورٹی فائیو کے لیے بلاتے ہیں یہ چھپ جاتے ہیں عدلیہ کو ایمان نہیں رہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عدلیہ میں فیر اور فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا یہ سارے کے سارے فارغ ہیں ایک بندہ جھوٹی گوائیاں کرے گا اور پھر ناک کاٹ دیا اس نے اس حد تک لو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر جھوٹی گوائیاں کرے گا تو یہ ایسے پراتے کھاتا ہوا اور سیڈر پھوکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئے چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی اب یہاں پیشی میں بتا رہا ہوں تو اگر وہ آ گیا ہے پارٹی کا فیصلہ ہے عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیلے عظامات لگائے جاتے ہیں کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پازاری کرتی ہے یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا اعترام کرتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی ایک بار جو آئین کا آٹیکل چھے میں سزائے موت لکھی ہے ان کو فاسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جرت نہ کرے یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک کا آئین کوئی نہ توڑ سکے دیکھیں دو طرح کے مذاقرات ہوتے ہیں تین طرح کے مذاقرات ہوتے ہیں ایک مذاقرات تھے الیکشنر سے پہلے کہ اس کا خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے بھی پیغان دیا جب وہ بار بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاقرات کیلئے پاکستان کیلئے تیار ہوں دیکھیں جس طرح کسی نے منڈیٹ چوری کر لیا اب پہلے ہمارا منڈیٹ واپس ہوگا نمبر ون جو جیلی پرچے گاٹے گئے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈائرہ گیا ہے ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے ورکہ کو ظلم ہوئی بربریت ہوئی اس پہ بات ہوگی پھر آگے مذاقرات ہوں گے دیکھیں تو عمران خان کا فیصلہ ایک خان کا فیصلہ ہے عمران خان ہمارا ریڈر ہے اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءالہ ہم حصہ لیں گے اور اس پہ حصہ لے کے اپنا موقع ہم بیان کریں گے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم حال کیا کرتے ہیں عضبیں اس سے کام اور آپریشن یہ بات کلیریٹی ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ کہ جو وہاں پہ اپس کامیٹری میں بات ہوئی تھی وہ صرف عضبیں اس سے کام کی ہوئی تھی آپریشن کا نام نہیں تھا اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت آتی ہے اس طرح کی تو اس پہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا پارجمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی ایسا ہو سکتا ہے دیکھ کوئی مضاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو پاکستان کا ایک آئین ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا ایک سسٹم ہے ایک پروسیجر ہے وہ تو فالو کرنا پڑے گا دیکھیں پارٹی اصافات کے بارے میں خود ہی انہوں نے بتا دیا ہے انہوں نے پارٹی افیو اپنا دے دیا ہے دیکھیں اس کو آپ ایسے بار بار ڈسکس کر کے ویسے ہی دیکھو پاکستان کے بڑے اور چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کا ساسے پاپولر لیڈر ایک بینڈٹ چوری ہوا پڑا ہے جو مرید پہ ڈاکہ مارا گیا ہے اس وقت بل بینک لاکارونیت ہے مہنگائی ہے بجلی نہیں ہے روزگار نہیں ہے یہ چیلنجز ہیں اب کوئی پارٹی کے اندر کسی بندے کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر حضور نہیں آجاتا ہے اس کو ایشو بنا کے آپ لگے رہتے ہیں مین چیزوں پر آئیں مین چیزیں اپنے آئین کے تحفظ پر آئیں قانون کی باردسی پر آئیں لوگوں کے جو مسائل ہیں پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پر آئیں وہ ہمارے چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے اس وقت اس پر بات کرنی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی سوالہ نشان آجاتا ہے تو کانفلٹ انٹرس میں آجاتا ہے ہمارے ملک میں ایک قانون قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں اس وقت پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سوالہ نشان بن چکا ہے تو قادی فیضہ صاحب اپنے آپ کو ان کیسے سے علیدہ کر لیں ابھی آپ دیکھیں میں ایک چھوٹی میں تو وکیل نہیں ہوں یہ وکیل حضرات جو ہے بہتر قانون جانتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کا نشان لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے ہم نے لکھا پی ٹی آئی انہوں نے مانا نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نشان لیا تھا پارٹی ختم نہیں کی تھی تشریح غلط کی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کو پکڑو پہلے وہ آئین توڑے پھر وہ آپ کے آرڈر کا غلط تشریح کرے اوہ سزا مجھے مل رہی ہے نقصان مجھے ہو رہا ہے تو یہ آپ کے مسائل ہیں آپ نے حل کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ پہ تفوضات آتے ہیں جہاں پہ آپ کے اوپر سوالہ نشان بنتا ہے ایسی چیز سے اسلام میں بھی ہے کہ جہاں پہ شک آجائے وہاں سے سائیڈ کرو اس کام میں سائیڈ کرو عمران خان صاحب نے بوکھر تال کی تو یہ بوکھر تال عمران خان کی نہیں ہوگی پوری قوم عمران خان کا ہر سپورٹر ہر ووٹر پوری دنیا میں انشاءاللہ بوکھر تال کرے گا